اعوذ باللہ من الشیطان الرعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِن وَهُوَ خَيْرَ مُعِن اس میں اخلاق میں ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کے اندر پائی جانے والی خرابیہ اس کا باعث بعض اوقات ایک قوت ہوتی ہے بعض اوقات جو ہے وہ دوسری قوت ہوتی ہے اور بعض اوقات دونوں قوتیں مل کے یا تینوں قوتیں مل کے جو ہے وہ سبب کا رات پاسکتے ہیں اس بیمارے کے اور یہ اسی طرح سے جیسے ہم جسمانی بیماری میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ گلے کی خرابی کی بیعہ سے بخار آ جاتا ہے تو بعض اوقات مثلا کوئی چوٹ رگی ہے اس کے درد کی بیعہ سے بخار آ جاتا ہے یا بعض اوقات مثلا سینے کے انفیکشن کی بیعہ سے بخار آ جاتا ہے تو بیماری ایک ہے بخار اور سبب جو ہے وہ الگ آگے اس طرح سے انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے تو بعض اوقات حسد پیدا ہوتا ہے قوت غزبیہ کی بیعہ سے بعض اوقات حسد پیدا ہوتا ہے قوت شہویہ کی بیعہ سے اور بعض اوقات حسد پیدا ہوتا ہے قوت آقیدہ کی خرابی کی بیعہ سے اور وہ کیسے ہو سکتی اس کا تذکرہ بھی آئے گا اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری کے متعددر اسباب ہو کہ دو سبب یا تین سبب جو ہے وہ جم ہو گئے ہو جیسے بساور انسان کو بخار آتا ہے ایک ساتھ دو یا تین سبب کی وجہ سے تو جسمانی بیماری میں بھی جب ایک بیماری متعدد اسباب کی جیسے ہو سکتی ہے اسی طرح سے روحانی بیماری بھی ایک سے زیادہ اسباب سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو جب انسان اپنے آپ میں کوئی روحانی بیماری دیکھیں کہ حسد کی بیماری ہیں یا بوکس کی بیماری ہیں یا عداوت کی بیماری ہیں یا غیبت کی بیماری ہیں یا جھوٹ کی بیماری ہیں تو سب سے پیدا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سبب کو تراش کرے یہ بیماری ہوئی کس سبب سے اگر اس بیماری کا سبب قوت غزبیہ میں ہوگا اور وہ قوت شہبیہ کے عوالے سے علاج کرتا رہے گا تو بیماری دور اس کی نہیں ہوگی جیسے اگر کسی کو بخار آیا ہے گلے کے انفیکشن کی وجہ سے اور ڈوکٹر جو دوائی دیتا رہے ہیں کسی اور چیز کو سبب سمجھ کے تو بخار اس کا ختم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ باقاعدہ اسی سبب کی دوائی نہ دیجئے جیسے سبب قتم ہوگا تو مسبب قتم ہوگا تو انسان بیماری پر غور کرنے کے بعد سب سے پیدا کام یہ کرے کہ اس کا سبب تراش کرے کہ سبب کونسا ہے کس سبب پیدا سے اسے حسد پیدا ہوا ہے کس سبب پیدا سے اس کے دل میں جو ایک کسی کے بارے میں کینہ یا بغز ہیں کس سبب پیدا سے اس کا دل چاہتا ہے یہ فنہ شخصی بار بار عقیبت کرے اگر سبب کو تراش کر لے گا تو پھر اس کو یہ علاج جو ہے اس کا آسان ہو جائے گا تو ابھی جو بہن سے وہ یہ ہے کہ ایک ہی بیماری کا ضرور نہیں ایک ہی سبب ہو کبھی جو ہے ایک سبب ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ دونوں ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے چند مثالیں دے رہے ہیں اور پھر جو ہے ان چاروں چیزیں اکلے نظری اکلے عمضی قوت شاہمیہ اور قوت غزبیہ صفحہ نمبر 58 پہ ہماری گفتگو پہنچی تھی بسم زیادر رحمان الرحیم وَبِهِنَسْتَئِنْ وَهُوَا خَيْرَ مُعِينَ وَقَذَرْ حَسَدُ اسی طرح حسد حسد کیا جیز ہے حسد یعنی آنی تمنہ زوار نعمتِ انہی غیریں حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے نعمت کے زائر ہونے کی تمنہ کرنا یہ حسد ہے یعنی انسان کے قلب میں یہ خواہشوں کے فنہ کو جو نعمت میں دی ہے وہ ظاہر ہو جائے ضرور نہیں ہے کہ یہ خواہش میں کوئی مجھے مل جائے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ نعمت جو ہے وہ چلی جائے اس کو جو فائدہ پہنچا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تاریف ہوئی اب تاریف ہونے کی وجہ سے اس کا رتبہ جو ہے دوسرے کے سامنے بڑھ گیا اب جو اگر اس کے سامنے حسد ہوگا اس کے دن میں تو اس کے خواہش کیا ہوگا کہ یہ جو تاریف تھی وہ مذہبت میں بدل جائے اور فورا ایک ایسی بات کرے گا کہ جس کے لئے اس کے تاریف جائے وہ ظاہر ہو جائے کوئی بھی اس کی برائے پیش کر دے گا اور یہ تمنہ رکھنا کہ سامنے حوالے کو جو فضیرت مدھی ہیں وہ اس سے ظاہر ہو جائے اب اس کی وجہ حسد کی بنیاد ہے اگر اس کی بنیاد ادعوت میں ہو کہ کیونکہ اس شخص سے دشمن ہی ہے اسی یہ وہ حسد رکھ رہا ہے تو اس کی جڑ کام میرے گی کہ کانا من رضائی قوت غزبیت تو یہ قوت غزبیت کی پستیوں میں سے ہیں کہ قوت غزبیت سبب بنا ہے کہ اس شخص کے دل میں حسد ہے اسے کہ حسد کی وجہ دشمن ہی ہے اور دشمن ہی کا کام کون کرتا ہے قوت غزبیت وَإِنْ كَانَ بَعِسُ مُجَرْدًا وُسُورِ النِّعْمَةِ اِرِهِ اور اس کا باعث ادعوت ہو گیا نہیں ہے سبھی ہوتا ہے اس کو کیوں نعمت میں دی مجھے کیوں نہیں دی پھرے اس کو نہ ملی دی مجھے تو ملی جاتی کونس کو ایک تو یہ خواہش ہوگا ہے اسے بھی ملے مجھے بھی دیکھو دا وہ بری خواہش نہیں ہے مگر یہ کہ یہ خواہش کرنا ہے کہ اسے کیوں ملے مجھے کیوں نہیں ملے یا چاہتے ہو مجھے نہیں ملے تو اس کو بھی نہیں ملتی اگر یہ سبب ہے یہ وجہ ہے تو پھر اس کی جڑ کام میرے گی کہتے ہیں اگر یہ سبب ہے تو کانا من رضائی قوت شہویت تو یہ قوت شہویہ کی وجہ سے ہوگا اس کے جھڑ جو ہے قوت شہویہ میں ہوگی تو اب تک یہ مسارے تھی جو مثلا کل بھی کچھ مسارے آئی ہو آج بھی کہ جہاں پہ سبب جو ہے ایک ایک تھے کبھی قوت شہویہ کبھی غزبیا اب بتا رہے کہ بعض جگہ پہ اسباب جو ہے ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں کہ او یکونور اس سرا سے او اس نئینے مدخریتن بیشتراک فی نوئر فزیرتے ورززیرتے کہتے ہیں وساو کا تین چیزوں کو یا دو چیزوں کو جو ہے وہ مدخریت حدثیر ہوتی ہیں کسی فزیرت کے پیدا ہونے میں یا کسی پستی کے پیدا ہونے میں یہ فقط ایک سبب نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زائد اسباب ہوتے ہیں اس کے یا تو اس کے نو ہوتی ہے اور بعض اسنافیں یا اس کے سنفیں ہوتی ہیں ابھی تو ہم نے صرف چار چیزیں جو پڑی وہ اجناس و فضائد ہیں حکمت عدارت عفت اور شجاعت ان چاروں کی انواہ بیان ہوگی انواہ کی پھر اسناف بیان ہوگی ویسے پیچھے درست میں اشارہ ہو چکا کہ جنس کسے کہیں گے کہ جس میں مختلف حقائق ہو جیسے ہیوان ہیں اس کے انسان غنم فرح سے سب شامل ہو گئے پھر جو ہے وہ نو کسے کہتے ہیں جس کے اندر مشترگ اور حقائق ہو جیسے انسان یہ نو ہیں اب نو کے اندر بھی مختلف سنفیں ہیں مثلا کچھ لوگ عالم ہیں کچھ لوگ تاجیر ہیں کچھ لوگ شاعر ہیں تو یہ ساری سنفیں ہوئی ہیں تو ان فضائد جو ہیں اجناس یہ چار چیزیں ہوئی ہیں تو اس کے انواہ اور اسناف کا تذکر آئے گا تو کبھی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے یا کوئی فضیرت پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ مختلف انواہ بھی ہو سکتی ہے مختلف اسناف بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سنف جو قوت غزبیہ سے تعلق ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہو وہ ایک جو قوت شہبیہ سے تعلق ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہو جس کی وجہ سے وہ خرابی پیدا ہوئی ہے یا جس کی وجہ سے وہ فضیرت پیدا ہوئی ہے تو اسناف بھی ہو سکتے بعض یا انواہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کل حسدی رضی باعث ہو اور اداوت ہو و توقع اس ہوئی نعمت اے دیکھ مان یہ دونوں چیزیں ہو حسد پیدا ہوا اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس سے دشمنی ہے دوسری وجہ یہ خواہش ہے کہ اس کو جو چیز میری اس کو نہ ملے مجھے مل جائے تو یہاں پہ سبب دو ہو گئے جیسے ہم نے بخار میں مثال دی کہ بخار آیا دو سبب سے مثلا کہ گلا بھی خراب تھا اور سینہ بھی خراب تھا مثلا تو گدے کا انفیکشن بھی سبب بنا اور سینے کا انفیکشن بھی سبب بنا دو سببیں جمع ہو گئے ایک خرابی کے لئے تو یہاں حسد ہیں قوت شہبیہ کی وجہ سے بھی اور قوتیں غزبیہ کی وجہ سے بھی وکر گرور ہے یا گرور گرور کسے کہتے ہیں کہ وہ ہوا سکون نفس سے ادامہ یعافق الرحوہ کہ نفس کو اسی جگہ پہ جو ہے وہ سکون ملے کہ جو اس کے خواہش کے مطابق ہوں اس کے خواہش سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نظر آئے تو اس کو رد کرے کہ جہاں پہ انسان میں اکھڑ پیدا ہوتا ہے یہ بھی بیماریوں میں سے ہے دو بیماریہ جو بھی کو آپس میں متزاد ہیں جو عام طور پائی جاتی ہیں ایک بیماری کو کہتے ہیں ایسا سے بلتری ایک بیماری کو کہتے ہیں ایسا سے کمتری ایسا سے بلتری کیوں پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کی نگاہ اپنے چھوٹوں کی طرف ہو کہ میں اس سے بڑا ہوں سب سے ان سب سے آدھا ہوں میں ایسا سے کمتری کیوں پیدا ہوتی ہے جب اس کی نگاہ اپنے سے اوپر واروں کی طرف ہو کہ میں ان سب سے چھوٹا ہوں یہ سب مجھ سے آگے نکل گئے تو یہ موتزاد بیماری ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے مثلا ایسا سے برطر یہ جب انسان غرور پیدا ہوتا ہے میں بڑا ہوں مال ہے دورت ہے مثلا بنگلہ ہے گاڑی ہے یہ غرور پیدا ہوتا ہے انسان ایک صاحب جو ہے وہ ایک جب اٹویشن پڑھانے گئے ایک گھر پہ بیسے ایک گھر پہ جاکے اٹویشن پڑھانے کا سسٹم اس کو اچھا نہیں سمجھتے علماء خاص طور پر دینی تعلیم کے لئے پڑھانے جاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے جب قدر کم ہوتی ہے منظرت کم ہوتی ہے پانی یہ مثال دی جاتی ہے اس کے لئے کہ پانی جب سے گھروں میں آ گیا نرکے کی صورت میں تو پانی اپنے قدر کھو بیٹھا بہتا نرک خدا ہوتا ہے پروانی ہوتی ہے استعمال بھی انسان زیادہ کرتا ہے جب پانی گھروں میں نہیں آیا تھا دور دینے جانا پڑتا تھا تو انسان پانی کا ایک گھوٹ بھی ہوتا تو اس کو بچا کے رکھتا ہے کہ کسی اور کام میں آ جائے گا تو جب کوئی یہ گھر میں پہنچ جاتی ہے تو اس کے قدر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو خیر وہ تو دنیا بھی ٹویشن پڑھانے گیا تھا جس کی مثال ہم دے رہے ہو تو وہ مثلا ایک جب پہ ٹویشن پڑھانے گیا اور جب پہلا دن تھا ٹویشن کا جس بچے کو پڑھا رہا تھا اس کے وارد نے اس کا استقبار کیا وہ جیسے عام طور پہ مگروڑوں کی یا جو ہے وہ امیروں کی فائش ہوتے کہ اپنی دورت کا اظہار کریں تو کہا کہ آئیے آپ کو میں آج پہرے اپنا جو ہے وہ بنگرہ دکھاؤں میں پھر بچے کو پڑھانے شروع کیے گا تو دکھانا شروع کیا یہ کمرہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے پھر کہا آپ جو ہے اس کمرے میں جو ہے وہ اس بچے کو ٹویشن پڑھائیں گے بٹھا ہے ان کو اچھی جگہ پہ بچے بٹھا دیا سامنے اور خود بھی بیٹھ گئے کہ آپ پڑھا ہے تو ٹیچر نے کیا کیا کہ بچے سے کہا کہ اچھا بیٹھا ہے ایسا کہ جوگرہ فیہ کی کتاب نکارو اسے نکاری جوگرہ فیہ کی کتاب کہا اس میں دنیا کا نقشہ ہے وہ نکارو دنیا کا نقشہ نکارا کہا اس میں دیکھا وہ پاکستان کہا ہے وہ دکھا ہے کہ یہ پاکستان ہے کہ اس میں کراچے کہا ہے کہ یہ جو نکتہ ہے نا یہ کراچے کہ اس میں آپ کا بنگلہ کہا ہے تو اگر انسان یہ دیکھے کہ اس کا بنگلہ اس کے گاڑیوں نکتے کے اندر ہے سب کچھ دنیا میں جو